نشانِ حیدر کا عزاس پانے والے پاک فوج کے شیر دل جوان لانس نائک محمد محفوظ شہید کا باونمہ یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت کے موقع پر دن کا آغاز قرآن فاہیوں دعاوں سے ہوا علماء قرآن نے شہید کے درجات کے بلندی کے لئے خصوصی دعائیں کی لانس نائک محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو زلہ راولپنڈی کے علاقہ پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے وزہ پر اسرائیلی جواریت کا سلسلہ نہ رکھ سکا اسرائیلی فیضائیہ کی جوالیہ کیمپر بمباری سے مسید 900 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے وزہ کے جوالیہ کیمپر میں شہاب خاندان کے دھر کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 20 افراد شہید جبکہ 100 زخمی ہو گئے حملے میں قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا کمال ادوان ہسپتال کے غیر فعل ہونے سے 8 افراد جا بھگ ہوئے رفع میں زوردار دھماکے میں رہائشی مکانات سے نشانہ بنایا گیا اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائل لپٹ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے مستحفی ہونے کا مطالفہ کر دیا یائل لپٹ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اسرائیلی عبام کا اعتماد ہو چکے ہیں وہ وزیراعظم کی حیثیت سے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو عالمی برابتری اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد ہو چکے ہیں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے سات اکتوبر کے حملوں میں ناکابل معافی ناکامی کا اعتقاب کیا حکومت پاکستان نے امیر قوید شیخ نوافل احمد الجابر السباہ کی وفاق پر آج ایک روزہ قومی یوم سوگ منانے کا اعلان کیا کابینا سیکیورٹ کی جانب سے ناٹیفیکیشن جاندی کر دیا گیا اس موقع پر ملک بھر میں قومی پرچم سرنگ ہو رہے گا دوسرے جانب نگرام حصیر آزمن واروحہ کافر امیر قوید شیخ نوافل احمد الجابر اس سباہ کی وفاق پر تاسیت کے لیے آج قوید کا ایک روزہ تورہ کریں گے مسلم لیکنون کی جانب سے جاری نوات نکاتی ایجنڈے میں سرکاری اور انتظامی امور کے خراجات میں کمی کی جائے گی آندنی محصولات میں اضافہ اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات ایجنڈے میں شامل ہیں برامدات کیلئے انفرمیشن ٹکنالوجی میں جدت توانائی بجلی اور گیس پر قیمتوں میں کمی نظام عدل و انصاف میں اصلاحات کی ایجنڈے میں شامل ہیں خسارے میں چلنے والے سرکاری داروں کی انتظام کاری نوجوان اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع زراح میں جدی تیکنالوجی کے ذریعے انقلاف لانا بھی نون لیکے ایجنڈے میں شامل ہیں